السلام علیکم حضیٰ طلب اکرام آج ہم اس تیسری حصے میں ایک مثال کے ذریعے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ڈرائی مقررہ تاریخ پر بل عدا نہیں کر پاتا تو بل میں شامل ہونے والی پارٹیز میں کیا انٹریز ہوں گی اس مثال میں ایک ہی بل ہے جسے پہلے اسے میں ڈرار اپنے پاس رکھتا ہے دوسرے مرحلے میں بل اپنے کریٹر کو دے رہتا ہے تاکہ وہ ڈرائی سے بل کی رقم وصول کر سکے تیسے مرحلے میں ڈرائر بل کو اپنے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروا لیتا ہے اور آخری مرحلے میں ڈرائر اس بل کو اپنے بینک کے پاس بھیج دیتا ہے تاکہ بل کی رقم مقررہ تاریخ پر اس کے بینک کے اکاؤنٹ میں وصول ہو سکے مگر ان چاروں صورتوں میں ڈرائی بل کی رقم ادا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے جیسے ہم ڈس آنر آف بل آف ایکسچین کہیں گے ان چاروں حصوں میں ڈرائر کی کتابوں میں سیلز اور بل کی اسیپٹنس اور ڈرائی کی کتابوں میں پرچیزز اور بل کی اسیپٹنس کی انٹریز ایک جیسی ہوں گی اس لیے انہیں پہلے حصے میں اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور پھر باقی حصوں میں ہم سیلز پرچیزز اور اسیپٹنس کی علاوہ دیگر ٹرانسیکشنز پر تفصیلی بات کریں گے تاکہ وقت کی بچت ہو سکے سوال حل کرنے سے پہلے ہم ڈیبٹ اور کریڈ کے رولز کو دہرا لیتے ہیں جب بھی کوئی ایسٹ بڑھتا ہے تو اسے ڈیبٹ کر دیا جاتا ہے اور جب بھی کوئی ایسٹ کم ہوتا ہے تو اسے کریڈٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح جب بھی کوئی لائیبیلٹی بڑھتی ہے تو اسے کریڈٹ کر دیا جاتا ہے اور جب بھی کوئی لائیبیلٹی کم ہوتی ہے تو اسے ڈیبٹ کر دیا جاتا ہے expenses losses ہمیشہ کسی بھی party کی books میں debit ہوتے ہیں جب تک accounting period end نہیں ہوتا income sales اور savings یہ بھی کسی بھی party کی books میں ہمیشہ credit کی جاتی ہیں جب تک accounting period end نہیں ہوتا یہ accounting period اس ادھارے پر depend کرتا ہے کہ وہ کتنا رکھتے ہیں یہ 6 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے یہ 3 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے اور عام طور پر یہ پورے ایک سال کا ہوتا ہے bill receivable current asset ہوتا ہے draw کے لئے اسی طرح یہ اگر کسی اور party کے پاس جاتا ہے انڈورسی کے پاس جاتا ہے بینک کے پاس جاتا ہے تو وہ ان کے لئے بھی current asset ہوگا اس کے مقابلے میں bill payable current liability ہوتا ہے dry کے لئے پہلی option کو دیکھتے ہیں جس میں draw نے مقررہ تاریخ تبیل اپنے پاس رکھا Ali sold goods of rupees 5000 to asset on credit basis on 1st January 2020 Ali drew a bill on asset for 3 months asset accepted the bill on 5th January 2020 and returned it to Ali Ali retained kept the bill with him till due date and asset failed to pay the bill on due date required past general entries in the books of all parties پہلی transaction میں asset کا account debit ہوا 5000 پیس ہے اور sales کا account credit ہوا 5000 پیس ہے جب Ali نے credit پر چیزیں فروغ کی تو اصد اس کا current asset بن گیا جسے ہم account receivable یا debtor بھی کہتے ہیں اس میں اضافہ ہو گیا اس لئے Ali کی کتابوں میں اصد کا account debit ہو گیا جبکہ جنرل میں credit side پر sales کا account credit side پر لکھا جائے گا کیونکہ debit اور credit کے اصولوں کے تحت جب بھی چیزیں نقد یا ادھار کی بنیاد پر بیچی جاتی ہیں تو چیزیں بیچنے والے ادارے کی کتابوں میں ہمیشہ sales کے نام سے credit side پر لکھے جاتی ہیں دوسری transaction میں bill receivable account debit ہوا 5000 پیسے asset کا account credit ہوا 5000 پیسے اس transaction میں asset Ali کو bill acceptance دے رہا ہے جب asset نے Ali کے تحریر کردہ bill کو accept کیا تو Ali کو نیا account بنانا پڑے گا جسے bill receivable کہا جائے گا Ali نے bill کی وجہ سے یہ رقم اصول کرنی ہے اس لئے اس کے ساتھ receivable کا اضافہ کر دیں گے جو کہ Ali کے لئے current asset ہے کیونکہ bill کا دورانیاں ایک سال سے کم ہے اس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے bill receivable account یہاں پر debit ہو گیا asset bill کو accept کر رہا ہے اور asset کی account کو close کرنے کے لئے ہم یہاں asset کی account کو credit کریں گے کیونکہ اس سے پہلی entry میں asset کا account debit ہوا تھا تیسری entry میں asset کا account debit ہوا اور bill receivable کا account credit ہو گیا asset مقررہ تاریخ پر جب bill ادا کرنے میں ناکام ہوا تو bill receivable کی رقم میں دوبارہ اضافہ ہو گیا اس لئے یہاں یہ account یعنی asset کا account debit ہو گیا اس سے پہلے acceptance کی entry میں asset کی account کو close کرنے کے لئے ہم نے اسے credit کیا تھا مگر یہاں asset نے رقم ادا نہیں کی تو اس کی account میں دوبارہ اضافہ ہو گیا اس لئے دوبارہ asset کی account کو debit کر دیا گیا اور bill receivable کی account میں پیسے وصول نہیں ہوئے اس میں کمی ہو گئی یہ علی کے لئے current asset ہے اس میں کمی ہوئی اس لئے bill receivable کا account credit ہو گیا آگے آنے والے cases میں جب بھی bill disowner ہوگا تو وہاں بھی asset کا account اسی طرح debit ہو گا اور دیگر cases کے تحت account credit ہوتے جائیں گے اس کے بعد علی کی books میں یہ ساری entry's یکٹیز آپ کے سامنے دکھائی گئی ہیں اب ہم dry جو کہ اس سوال میں asset ہے اس کی کتابوں میں entry'اں کریں گے یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان transactions کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ یہ ساری transactions ہر case میں ایک ہی جیسی رہیں گی ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا اس لئے آگے آنے والے cases میں purchases اور acceptance کے بعد والی entries پر بات کریں گے تاکہ وقت کی بچت ہو سکے پہلی entry میں purchases کا account debit ہوا 5000 سے اور علی کا account credit ہوا 5000 سے asset جب ادھار پر چیزیں خریدے گا تو اس کے پاس چیزوں کا stock بڑھ جائے گا جو کہ asset کے لئے current asset ہے یہاں اس اساسے میں اضافے کی وجہ سے purchases کا account debit ہو جائے گا جبکہ دوسری طرف credit basis پر purchases کی وجہ سے اس کی current liability بڑھ گئی یہاں اس current liability کا نام ali ہے اس لئے ali کا account یہاں credit ہو جائے گا دوسری entry میں ali کا account debit ہوا 5000 سے اور bill payable کا account credit ہوا 5000 سے اثر جب bill کو accept کرے گا تو ali کے account کو close کرنے کے لئے یہاں debit کر دے گا کیونکہ اس سے پہلی entry میں ali کا account credit ہوا تھا جبکہ اس کی یہ ذمہ داری bill payable میں تبدیل ہو کر بڑھ جائے گی اور اس نے bill ادا کرنا ہے اس لئے bill کے ساتھ bill payable کا اضافہ کر دیں گے اور bill payable کا account credit کر دیں گے آخری entry میں bill payable کا account 5000 سے debit ہوا اور ali کا account 5000 سے credit ہوا جب اصد اپنے ذمہ bill کی ادایی کرنے میں ناکام ہوا تو bill payable کا account debit ہوگا کیونکہ acceptance والی entry میں یہ account credit ہوا تھا اور ali کا account دوبارہ credit ہو جائے گا کیونکہ bill نہ ادا کرنے کی وجہ سے اصد کی liability پھر سے بڑھ گئی اگر اس entry کو بغور دیکھیں تو یہ entry acceptance کی entry کے الٹ ہے یعنی جو account debit ہوا تھا وہ یہاں credit ہو گیا اور وہاں پر جو account credit ہوا تھا وہ یہاں پر debit ہو گیا اب یہ ساری entries ہکٹھی ایک ہی جگہ ہیں پہلے purchases کی entry ہے اس کے بعد bill کو accept کرنے کی entry ہے اور آخر میں bill کو dishonor کرنے کی entry record کی گئی ہے دوسری option کی طرف آتے ہیں جس میں drawar نے bill کو indoors کر دیا اب ہم یہاں پر پہلے الگ الگ entry کریں گے ان دونوں parties کی books میں پھر بعد میں ایک اٹھی entries show کریں گے drawar کی books میں پہلے sales کی entry ہوگی اور بعد میں bill کی acceptance کی entry ہوگی ان پر تفصیلی بات ہو چکی ہے اس لئے ہم آگے بڑھتے ہیں اس تیسری entry میں علیم کا account debit ہوگا اور bill receivable account credit ہوگا 5000 پیس سے اس مرحلے میں علی جب bill کو اپنے creditor account payable کو bill بھیجے گا کہ علی اپنے ذمہ کی رقم کی ادائیگی bill کی شکل میں علیم کو کر سکے اب علیم اس bill کی رقم اسد سے مقررہ تاریخ پر وصول کرے گا علیم کو جب bill دیا گیا تو اس وجہ سے علی کی liability کم ہو جائے گی اس لئے علیم کے account کو یہاں debit کر دیا گیا bill receivable li کے لئے current asset تھا جو کہ علیم کو دینی کی وجہ سے کم ہو گیا اس لئے یہ account credit کر دیا گیا مقررہ تاریخ پر جب اسد bill ادا نہیں کیا اس لئے اسد کے account میں دوبارہ رقم آ جانے کی وجہ سے پھر سے علی نے اسد کا account debit کر دیا کیونکہ اسد پھر سے علی کے لئے account receivable بن جائے گا اس لئے یہاں account debit ہوا علی نے bill receivable کے ذریعے اپنی liability کم کرنے کی کوشش کی مگر اسد کی طرف سے bill ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہوا لہٰذا علی کی liability پھر سے بڑھنے کی وجہ سے علی کا account یہاں پر credit ہو گیا اب یہاں پر draw کی books میں ساری entry دوبارہ ترطیب سے کی گئی ہیں پہلے sale کی entry ہے پھر bill acceptance کی entry ہے پھر bill کو endorse کرنے کی entry ہے اور آخر میں bill کو dishonor کرنے کی entry record کی گئی ہے اب ہم علیم کی کتاب میں entry کرنا سیکھیں گے علیم کا تعلق sales bill acceptance سے بالکل بھی نہیں ہے اس کے پاس bill آئے گا تو bill کی entry کرے گا دوسری entry میں bill receivable اکاؤنٹ debit ہوگا اور علی کا اکاؤنٹ کریٹ ہوگا 5000 سے علیم کے پاس جب bill آئے گا تو اس کے لئے bill receivable بن جائے جو کہ علیم کے لئے current asset ہے اس وجہ سے یہاں پر اس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ اکاؤنٹ یہاں پر debit ہوگیا علی 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 کے لئے debtor یا account receivable ہے جو current asset کے category میں آتا ہے علی نے جب bill علیم کو دیا تو اس کے balance میں کمی آئی یعنی debtor کی account میں کمی آئی اس لئے یہاں پر علی کا account credit کر دیا گیا تیسری entry میں علی کا account 5000 سے debit ہو گیا اور bill receivable account 5000 سے credit ہو گیا اثر نے جب مقررہ تاریخ پر bill ادار نہیں کیا تو اس سے پہلے والی transaction میں ہونے والی entry یہاں الٹ ہو جائے گی کیونکہ علی کے account میں بیلنس کا اضافہ ہو جائے گا اس لئے یہاں یہ debit ہو گیا اور جب bill receivable کے بیلنس میں کمی ہوئی اس وجہ سے یہاں bill receivable account credit کر دیا گیا مسٹر علیم جو انڈورس ہیں ان کا تعلق sales سے نہیں bill acceptance سے نہیں یہ جب bill وصول کریں تو bill receivable debit کریں اور اس کے بعد bill کے dishonor ہونے کی entry کریں گے اصد کی کتابوں میں پہلے purchase کی entry ہوگی پھر bill کی acceptance کی entry ہوگی اور آخر میں bill کے dishonor ہونے کی entry کو record کیا جائے گا ان پر پہلے تفصیلی بات ہو چکی ہے اس لئے یہاں پر مزید بات نہیں کریں گے اب ہم بڑھتے ہیں سوال کے تیسرے مرلے کی طرف جس میں ڈرار نے bill کو اپنے بینک سے ڈسکاؤنٹ کرانے کے لئے اپنے بینک میں بھیج وائی لیکن ڈرائی نے bill پے نہیں کیا اس لئے بینک نے ڈرار کے اکاؤنٹ سے noting charges کاٹے ڈرار کے بکس میں پہلے sale کی entry ہوگی اور bill acceptance کی entry ہوگی علی نے جب bill بینک میں ڈسکاؤنٹ کروایا تو بینک والوں نے اس کے خاتے میں 4958 روپے شامل کر دی یعنی علی کا اکاؤنٹ کر دیا جس کی وجہ سے علی کے بینک کے اکاؤنٹ میں بیل اسم بڑھ گیا اس وجہ سے علی نے اپنی کتابوں میں بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ علی کو 42 روپے کا نقصان ڈسکاؤنٹ کی مد میں برداشت کر کر نا پڑا لاؤس یا اکسپنس کسی بھی دارے کی بکس میں جب تک اکاؤنٹ پیریئیڈ اینڈ نہیں ہوتا اس وقت تک ڈیبٹ کیا جاتا ہے علی نے بیل ریسیویل بینک کو دے دیا جو کہ اس کا ایسٹ تھا وہ بینک کے پاس چلا گیا یعنی کم ہو گیا اس لئے یہ کریڈ ہو گیا آخری انٹری میں اصد کا اکاؤنٹ پانچ ہزار ایک سور پیسے ڈیبٹ ہوگا اور بینک کا اکاؤنٹ پانچ ہزار ایک سور پیسے کریڈ ہوگا جب اصد علی کے اکاؤنٹ میں سے بل کی رقم کے ساتھ نوٹنگ چارج جو کے ایک سور پی ہے وہ بھی کٹ لی یعنی علی کے بینک کا بیلنس کم ہونے کی وجہ سے یہاں بینک کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا گیا اب یہاں پر یہ باز ذہن میں رکھیں اس میں نوٹنگ چارج شامل ہیں اور اسد کی اکاؤنٹ میں اس لئے یہ ڈالے گئے ہیں کہ یہ نوٹنگ چارج اسد کی وجہ سے علی کو برداش کرنے پڑے ہیں کیونکہ اسد نے مقررہ تاریخ پر اپنا بل ادا نہیں کیا یہاں پر ساری انٹریز ہی کٹھی کی پہلے سیل کی انٹری ہوئی پھر بل کے اسیپٹنس کی انٹری ہوئی پھر بل کو ڈسکاؤنٹ کرانے کی انٹری اور آخر میں بل کے ڈس آنر ہونے کی انٹری ریکارڈ کی گئی اور ڈسکاؤنٹ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے اب بکس اور بینک کی طرف آتے ہیں علی کے بینک کو سیلز اور بل کی اسیپٹنس کوئی لینا دینا نہیں اس کے پاس جب بل ڈسکاؤنٹ ہونے کے لئے آئے گا تو پھر ہی بینک اپنی کتابوں میں انٹری درچ کرے گا بینک کے پاس جب بل آئے گا تو یہ بل بینک کے لئے بن جائے جس میں رکم علی کے اکاؤنٹ میں شامل ہوئی ہے اس لئے علی کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا گیا ہے کیونکہ علی بینک کا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ بینک کو 42 روپے کی بچت بھی ہوئی ہے اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کے اصولوں کے تحت بچت اکاؤنٹ کے سال کے اختتام تک ہمیشہ کریڈٹ ہوتی ہے آخری انٹری میں علی کا اکاؤنٹ 5000 سے ڈیبٹ ہوگا اور بیل ریسیویبل کا اکاؤنٹ 5000 سے کریڈٹ ہوگا اسے پہلی والی انٹری میں جب بینک نے علی کے اکاؤنٹ میں بیل کی رقم شامل کی تھی تو علی کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا تھا اب ڈیبٹ کر کے بیل کی پوری رقم واپس لے لی کیونکہ مقررہ تاریخ پر اسد نے بیل کی رقم ادا نہیں کی بیل ریسیویبل کا بیلنس کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر کریڈٹ ہو گیا چوتھ انٹری میں نوٹنگ چارجز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا سور پی سے اور کیش کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا سور پی سے جب بیل ڈیس آنر ہوا تو اس کی اطلاع بینک نے الی کو دی بینک نے اطلاع دینے کا خرچہ پہلے خود برداشت کیا یہ ایکس پی پارٹی کی بکس میں ہمیشہ ڈیبٹ سائٹ روپی سے کریڈٹ ہو گیا نوٹنگ چارجز کو الی کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے بینک نے اپنے سور پہ وصول کر لیے اس لئے یہ الی کی وجہ سے بینک کو برداشت کرنے پڑے تھے اس لئے چارجز الی کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کی وجہ سے نوٹنگ چارجز کا اکاؤنٹ کریڈٹ کی ہے پہلے بل کو ڈسکاؤنٹ کرنے کی انٹری کی گئی ہے پھر بعد میں بل کے ڈسانر ہونے کی انٹری کی گئی ہے اس کے بعد نوٹنگ چارجز کو پی کرنے کی انٹری کی گئی ہے اور آخر میں نوٹنگ چارجز کے اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کی انٹری کی گئی ہے درائی کی بکس میں روٹین کے مطابق پہلے پرچیز کی انٹری ہوگی پھر بل کے اسیپٹنس کی انٹری ہوگی اور آخر میں بل کے ڈسانر کی انٹری ہوگی اس میں یہاں پر نوٹنگ چارجز کا اکاؤنٹ اضافی طور پر شامل ہے نوٹنگ چارجز میں اس طرح 5100 شامل ہو جائیں گے اسد کی کتاب میں اب ہم بڑھتے ہیں سوال کے چوتھے حصے کی جانب جہاں پر ڈرار بل کو بینک میں کلیکشن کی غرض سے بھیج رہا ہے ڈرار کی بکس میں روٹین کے مطابق پہلے سیل کی انٹری ہوگی اور بعد میں بل کلیکشن ہوگا اور بینک اکاؤنٹ ایک سو روپے سے کریڈٹ ہوگا جب اسد بل ادا کرنے میں ناکام ہوا تو اسد کا بیلنس علی کی کتاب میں پھر سے بڑھ گیا اسد ڈیٹر یا اکاؤنٹ ریسیویل ہونے کی وجہ سے علی کے لیے کرنٹ ایسٹ ہے یہاں اس میں اضافے کی یہاں بر بینک کے اکاؤنٹ میں سو روپے کو کریڈٹ کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ علی نے بینک فار کلیکشن کے اکاؤنٹ کو بھی کریڈٹ کیا کیونکہ بل کی مرد میں رقم وہ حصول نہیں ہوئی اس لئے علی کو یہ اکاؤنٹ کلوز کرنے کے لئے کریڈٹ کرنا پڑا یہاں پر پہلے سیلز کی انٹری ہوئی پھر اسیپٹنس کی ریسیو ہونے کی انٹری ہوئی اس کے بعد جب بل بینک میں کلیکشن کے لئے بھیجا گیا اور آخر میں بل کے ڈسونر ہونے کی انٹری ہوئی بینک کے حوالے سے بات کریں تو بینک کا سیلز اور اسیپٹنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے وہ انٹری اپنی کتابوں میں نہیں کرے گا اس کے پاس جب بل آئے گا تب بینک لے کر اسے محفوظ جگہ پر رکھ دے گا اور جب رقم وصول ہوگی تو علی کے اکاؤنٹ میں رقم شامل کر دی جائے گی مگر یہاں پر رسد نے مقررہ تاریخ پر بل کی رقم بینک میں جمع ہی نہیں کرائی اس لئے یہاں پر کوئی انٹری نہیں ہوگی سوائے نوٹنگ چارجز کے ریکارڈ کرنے کے جو کہ بینک نے علی کو اطلاع کرنے کے لئے سو روپے خود سے پہلے برداش کیے اس انٹری میں نوٹنگ چارجز ڈیبیٹ ہوئے ہندرڈ روپیز سے اور کیش کا کاؤنٹ کریڈٹ ہوا ہندرڈ روپیز سے علی کو اطلاع دینے کے لئے سو روپے بینک نے پہلے خود ادا کی اس لئے کیش کم ہوا اس لئے کیش کم ہونے کے وئے سے کریڈٹ کر دیا گیا اور ایکسپینس جو کہ نوٹنگ چارجز ہیں اس کو ڈیبیٹ کر دیا گیا آخری انٹری میں علی اکاؤنٹ ڈیبیٹ کر دیا گیا ہندرڈ روپیز سے اور نوٹنگ چارجز ہندرڈ روپیز سے کر دیا گیا نوٹنگ چارجز کو علی کے اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کر کے بینک نے اپنے ہندرڈ روپیز ریسیو کر لیے اس لئے یہاں پر ایکاون ڈیبیٹ کر دیا گیا جسی انٹری میں نوٹنگ چارجز کو ڈیبیٹ کیا گیا تھا مگر یہاں اس اکاؤنٹ کو یعنی نوٹنگ چارجز کے اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کے لیے کریڈ کر دیا گیا نوٹنگ چارجز بیل کے ڈیس آنر کی انٹری ہوگی جس میں نوٹنگ چارجز ہندرڈ روپیز شامل کر دیا گئے ہیں اب یہاں پر ڈرار کی بکس کے حوالے سے پورے لیکچر کی سمری بیان کرنی کوشش کی جائے گی پہلے نمبر پر سیلز اور اسیپٹنس کی انٹری ہر کیس میں سیم رہتی ہے چاہے بیل ڈرار نے اپنے پاس رکھا ہوا ہو چاہے اسے انڈورس کر دیا ہو چاہے اسے ڈسکاؤنٹ کرا لیا ہو یا بینک فور کلیکشن والا آپشن چوز کیا ہو دوسری انٹی میں جب بیل کو انڈورس کیا جا رہا ہوگا بیل کو کلیکشن کی آپشن ہے تو بینک فور کلیکشن کا اکاؤنٹ دیبٹ ہو جائے گا تینوں کے مقابلے میں بیل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گا آپ چاہیں تو انٹریز دوبارہ یہ دیکھ سکتے ہیں لگ جو ہم نے کی ہوئے تیسرے مرلے میں جب بیل ڈسانر ہوگا تو چاروں کیسز میں ڈرائی کا اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ ہوگا اور ریلیمنٹ کیس ہمیشہ کریڈٹ ہو جائے گا ریلیمنٹ کیس سے مراد جب بیل اپنے پاس رکھا رار نے تو بیل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ کیا جب بیل انڈورس کیا تو انڈورسی کا اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیا جائے گا اور درائی کے حوالے سے روٹین کے مطابق پہلے پرچیز کی انٹری ہوگی پھر بیل کی اسیپٹنس کی انٹری ہوگی اور آخر میں بیل کے ڈیس آنر ہونے کی انٹری کی جائے گی اس کے علاوہ درائی کے بکس میں اور کوئی انٹریز نہیں ہوگی اگر کوئی بات کلیئر نہ آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور ذکر کی دے گا میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اللہ حافظ